کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سٹرکچرل ایکنومک ریفارمز کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی ملک کی ایکنومی مختلف سٹرکچرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے آپ کے ملک کی سکسٹی پرسنٹ ویلت آپ کے ملک کے صرف پچیس فیصد جو نیرو ایلیٹ ہے اس کے پاس جا رہی ہے پاکستان کا جو ٹیکسیشن سٹرکچر ہے وہ بھی فلان ملک میں مہنگائی آگئی لوگوں کی افورڈابیٹی کم ہوگئی وہ فینومینا کھڑا ہو جائے اگر آپ نے کسی ملک کی ایکنومک ریجیکٹری کو دیکھ رہا ہے تو اس کی ایلیٹ کو دیکھیں کہ اس کی کنٹریبیوشن اس ملک کی ایکنومی مختلف ہے اگر آپ ان ساری سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے جو نقصان ہیں ان کو ایکیوملیٹ کریں تو یہ سلانہ ایک کھڑا بروپیہ میں ہوتا ہے اسلام علیکم بیئرز میرا نام ارسلان زاہد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین لاسٹ ویڈیو میں میں نے پاکستان کی ایکنومک ہسٹری پہ آپ سے بات کی تھی اور میں نے اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی نیکس ویڈیو پاکستان کی سٹرکچرل ایکنومک ریفارمز پہ بنانے جا رہا ہوں آپ نے میرے یوٹیوب چینل پہ بہت سی ایکنومی کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہوگی لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ باقی ویڈیوز سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ناظرین آپ نے اکثر اخبار میں یا ٹیلیویجن پہ خبریں سنتے ہوئے آپ نے ایک ترمنالوجی سنی ہوگی سٹرکچرل ایکنومک ریفارمز کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سٹرکچرل ایکنومک ریفارمز کسے کہتے ہیں ہم عام زپان میں ایکنومک ریفارمز کیوں نہیں کہہ سکتے ہم وے فوروڈ ٹو ریوائیب ایکنومی کیوں نہیں کہہ سکتے ہم اس ٹرم کو سٹرکچرل ایکنومک ریفارمز کیوں کہتے ہیں ہم ورڈ سٹرکچر کیوں یوز کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کانسپ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ سٹرکچرل ایکنومک ریفارمز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت کو اس ٹائم پر وہ کون سے بیریئرز کا سامنا ہے جو ان سٹرکچرز میں آ رہی ہیں اور ہم نے ان کو کیسے سوٹ اوٹ کرنا ہے ناظرین آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک کی ایکنومی مختلف سٹرکچرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک سٹرکچر انسٹیٹوشنل سٹرکچر ہوتا ہے مطلب کہ ایسے انسٹیٹوشنز جو اس ملک کی ایکنومی کو رن کر رہے ہیں پاکستان کے کیس میں سٹریٹ بینک آف پاکستان منسٹری آف فائنانس سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کی ایکنومی سے لنگڈ ہیں اگر ان اداروں کی ورکنگ میں کہیں کوئی پرابلم آئے گا تو ہم کہیں گے پاکستان کی ایکنومی کے اندر سٹرکچرل بیریرز آگئے اسی طرح سے ایکنومی کا دوسرا سٹرکچر ہوتا ہے لیگل سٹرکچر کہ آپ کے ملک میں ایسے قوانین جو آپ کی ایکنومی کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اگر ان قوانین میں کوئی مسائل آئیں گے تو آپ کی ایکنومی ڈی ٹریک ہو جائے گی اور آپ کو ان قوانین کو بدلنا پڑے گا اپنی ایکنومی کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ دوسرا سٹرکچرل ایمپیڈمنٹ ہے تیسرا سٹرکچر ایک ایکنومی کا ہوتا ہے ریوینیو سٹرکچر یا فائنینچل سٹرکچر ایسا میکنزم جہاں سے ایک ملک پیسہ کما رہا ہوتا ہے ٹیکس کا نظام کسی بھی ملک کا ٹیکسیشن سٹرکچر اگر بہتر نہیں ہوگا اس ملک کی ایکنومی خراب ہو جائے گی کسی بھی ملک کے اندر اس ملک کی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کام نہیں کر رہی ہوں گی اس ریوینی جنریٹ نہیں کر کے دے رہی ہوں گی اس ملک کو اس ملک کی ایکنومی دی ٹریک ہو جائے گی تو اس لیے ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی ایکنومی جن انسٹیٹیوشنل لیگل اور ریوینیو سٹرکچر کے اوپر کھڑی ہے ان سٹرکچر میں مسائل آ رہے ہیں جن کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لانگ ٹرم میں ہم اپنی ایکنومی کو ٹریک پہ لاسکیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ سٹرکچرل بیریرز کیا ہیں ہماری ایکنومی کے اس کے بعد پھر ہم اس کے ویف آورٹ کی طرف جائیں گے ریفارمز کی طرف جائیں گے پہلا بنیادی مسئلہ پاکستان کی ایکنومی کا ہے امیچیور سٹرکچرل ٹرانزیشن میں اس میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں جس کے بعد آپ کو کلیر انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ ہمارے ایکنومک سٹرکچر میں کس قسم کے مسائل ہیں ناظرین پاکستان کے تین ڈومیسٹک سیکٹرز ہیں اگری کلچر، مینیفیکچرنگ اور سربیسز اگری کلچر سیکٹر آپ کی پوری انکم کا صرف اکیس فیصد آپ کو کما کر دیتا ہے اس کا مطلب پاکستان اگر سو روپیہ کماتا ہے تو اکیس روپیہ اگری کلچر سیکٹر کما کر دی رہا ہے جبکہ اگری کلچر سیکٹر میں پاکستان کی پچاس فیصد پاپولیشن اپنا انپٹ دیتی ہے اور دوسری طرف آپ کا سروسز سیکٹر ہے جو آپ کی اکانومی کے اندر سکسٹی پرشنٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا ملک سو روپیہ کما رہا ہے تو سروسز سیکٹر آپ کو ساٹھ روپیہ کما کے دی رہا ہے لیکن اس سروسز سیکٹر میں صرف پچس فیصد پاکستانی اپنی انپٹ دے رہے ہیں اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دو سیکٹرز ہیں اور ان میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ایک سیکٹر میں پاکستان کی پچس فیصد آبادی اپنا انپٹ دیتی ہے اور وہ سیکٹر ساٹھ فیصد ریوینی کلیکٹ کرتا ہے کماتا ہے اور دوسری طرف ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں آپ کے ملک کی آدھی آبادی اپنا انپٹ دیتی ہے اور وہ سیکٹر صرف اکس فیصد آپ کو ریوینی جنریٹ کر کے دیتا ہے سروسز سیکٹر کے اندر یہ جو پچس فیصد آبادی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں آپ کے ملک کے جو لائیرز ہیں ڈاکٹرز ہیں آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں فانینشل کنسلٹنٹس ہیں یہ اپنی سروسز دے کے جو پیسہ جنریٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے ملک کی سکسٹی پرسنٹ ویلت آپ کے ملک کے صرف پچس فیصد جو نیرو ایلیٹ ہے اس کے پاس جا رہی ہے اور یہاں سے ایک نیا کانسپٹ ایکانومی میں آتا ہے ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کیپچر کا کانسپٹ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک نیرو ایلیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ملک کے ایکنومی ریسورسز ایکسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ خود امیر ہو رہی ہوتی ہے لیکن آپ کا پورا ملک غریب ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے دو ڈومیسٹک سیکٹرز میں کتنے ڈیفرنسز ہیں سٹرکچرل ڈیفرنسز ہیں دوسری بات کرتے ہیں ٹیکس کی کہ پاکستان کا جو ٹیکسیشن سٹرکچر ہے وہ بھی فلوڈ ہے دوبارہ سے میں ہی سیکٹرز کی بات کروں گا اگری کلچر سیکٹر آپ کے ملک کا اکیس فیصد جنریٹ کر کے دیتا ہے اکیس روپے اکیس پرسنٹ ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے اگری کلچر سیکٹر سے لیکن اگری کلچر سیکٹر صرف زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ ٹیکس دیتا ہے اور دوسری طرف انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بھی اکیس پرسنٹ آپ کی اکانومی کو پیسہ جنریٹ کر کے دے رہا ہے لیکن انڈسٹریل سیکٹر کے اوپر سیونٹی پرسنٹ ٹیکسز کا برڈن ہے اگین آپ دیکھیں کہ جب آپ ٹیکسیشن سٹرکچر میں آتے ہیں تو آپ ایک سیکٹر میں زیرو پوائنٹ زیرو پوائنٹ زیرو پرسنٹ ٹیکسز کا کٹھا کر رہے ہیں اس کو آپ ریگولیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسرے سیکٹر کے اوپر آپ نے سیونٹی پرسنٹ ٹیکسز کا برڈن ڈال دیا اور تیسرا سرویس سیکٹر جو ساٹھ فیصد پیسہ جنریٹ کر کے دے رہا ہے اور وہ صرف تھرٹی پرسنٹ ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کی ریزن زیادہ تر ہمارے سرویسز اوریینٹیڈ پروفیشن جو ہے وہ سارے انڈاکیمنٹڈ ہیں انفارمل ہیں آپ دیکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہمارے لائیرز یہ جو اپنی فیس آپ سے لیتے ہیں یہ ہارڈ کیش میں لیتے ہیں آپ ان کو آن لین ٹرانزیکشنز نہیں کرتے ہیں آپ ان کے بینکس میں نہیں دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کے ٹیکسیشن سٹرکچر بھی فلوڈ ہے اسی طرح سے اسی ٹیکسیشن سٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں فیڈرل لیول پر کہ جہاں آپ کی سینٹرل گورنمنٹ وہ 84% ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے اور آپ کے صوبے صرف 16% ٹیکس اکٹھا کر رہی ہے پاکستان کے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن میں 60% جو ریشو ہے وہ انڈریکٹ ٹیکس کی ہے کیونکہ گورنمنٹ ڈریکٹ ٹیکس اکٹھا ہی نہیں کر پاتی اور اس سے بھی ایک انفارچنیٹ بات کہ ہم تمام سیکٹرز کا اگر جائزہ لیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ سیلوریڈ کلاس دیتی ہے سال 2023 سے 24 میں سیلوریڈ کلاس نے 367 بلین روپیز ٹیکس دیئے ہیں جو سب سے زیادہ ٹیکس ہے تو اگر آپ اپنی سیلوریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس برڈن ڈالیں گے اس سے ایک عام شخص کی پرچیزنگ پار کم ہوگی اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی آگئی لوگوں کی affordability کام ہوگی وہ فینومنہ کھڑا ہو جائے تیسری بات میں کروں گا اسے کہتے ہیں problems with fiscal federalism fiscal federalism کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک میں financial powers centers سے صوبوں تک اور صوبوں سے نیچے local government تک کس طرح سے divided ہیں unfortunately پاکستان کے اندر ہمیشہ سے financial powers highly centralized رہی ہیں آپ کی federal government نے کبھی بھی ان کو devolve نہیں کیا ہمیشہ یاد رکھئے کسی بھی ملک کے اندر اگر آپ tax اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو جب تک اس ملک میں ایک strong local government system نہیں ہوگا آپ وہاں پر tax اکٹھا نہیں کر سکتے اور یہی مسئلہ رہا ہے پاکستان کا کہ ہم نے 18 ترمیم کے تھو devolve تو کی پار لیکن وہ partial devolution تھی آپ نے center سے powers لے کے صوبوں کو دے دیں لیکن صوبوں سے آگے لے کر local governments کو نہیں دیں آپ کے آئین کا article 148 اور principal policy کا article 32 deal کرتا ہے local governments کو constitution کہتا ہے constitution میں local governments کو آپ نے constitutional protection نہیں دی اور یہی ریزن ہے کہ جب آپ fiscal powers کو devolve نہیں کرتے تو تب آپ tax یا non-tax revenue اس کو اکٹھا نہیں کر پاتے اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی federal government کے اوپر burden پڑتا ہے اس کو باہر سے loans لینے پڑتے ہیں اور آپ پھر ایک بہت بڑے مسئلے میں فس جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں fiscal deficit کیونکہ پاکستان کے اس ٹائم پر اخراجات زیادہ ہیں عامدن کم ہے اور اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ ہم نے باہر سے کرزے لیے ہیں اور ہم ان کی payments کرتے ہیں جسے debt services کہا جاتا ہے اگلی بات میں legal structure کے حوالے سے کروں گا اور اس میں میں خاص طور پر اٹھارویں ترمیم کا ذکر کروں گا دیکھیں اٹھارویں ترمیم باوجود اس کے کہ پاکستان کی democratic history کے اندر ایک بہت بڑا landmark ہے لیکن اس اٹھارویں ترمیم میں کچھ مسائل ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے article 160 sub clause 1 of the constitution وہ یہ کہتی ہے کہ federal government کے اوپر ذمہ داری ہے کہ federal government نے جو پچھلے NFC award میں سوبوں کو پیسے دیئے تھے اس دفعہ اس NFC award سے زیادہ پیسے آپ نے دینے ہیں ایک طرف آپ federal government کو کمزور کر رہے ہیں سوبوں کو empower کر رہے ہیں دوسری طرف federal government کے اوپر defense کی responsibility ہے foreign obligations ہیں جو اس نے دوسرے ملکوں کے پیسے دینے ہیں تیسرا federal government کی جو state owned enterprises ہیں like PIA وہ billion of rupees کا نقصان کر رہی ہے اس سناریو میں federal government کیسے افورڈ کرے گی کہ وہ پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ سوبوں میں زیادہ پیسے پانٹے اور چونکہ federal government افورڈ نہیں کر پاتی اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں سوبوں کو زیادہ پیسے دینے کے لیے تو اسی لیے federal government NFC award کو صحیح طریقے سے implement نہیں کر پاتی کیونکہ اگر وہ کم دے گی تو وہ constitution کی violation ہے زیادہ دینے کے پیسے federal government کے پاس ہے نہیں تو یہ ایک dilemma create ہمیشہ رہتا ہے federal اور سوبوں کے درمیان اور آخری بات میں کروں گا جو اکبر ایس زیدی اپنی کتاب میں کہتے ہیں جسے پاکستان's development paradox کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر development نہیں ہوئی پاکستان میں development ہوئی ہے لیکن وہ بہت limited sectors میں ہوئی ہے جس کا عام عوام کو فائدہ نہیں ہوا اور ریاست کو فائدہ نہیں ہوا for example پاکستان کا جو real state sector ہے وہ اس ٹائم پر دنیا کے top کے real state sectors میں آتا ہے لیکن کیا میرے آپ جیسے لوگ اس میں flourish ہو سکے نہیں ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس real state sector میں بہت اوپر گیا لیکن ایک اوپر دیکھیں تو صوبہ پنجاب وہ تو بہت develop ہوا لیکن کیا اندرون سندھ اور بلوچستان کے حالات ٹھیک ہوئے بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان صوبہوں کے اندر وہ development کرتی ایک sustainable development لے کے آتی human development پر کام ہوتا لیکن فیڈیل گورنمنٹ نے ایک concept introduce کروایا جسے کہتے ہیں positive discrimination یا عام الفاظ سے کمپیٹ کریں اور کمپیٹ کر کے وہ اتنے influential ہوں کہ وہ اپنے جا کر remote areas کو وہاں بہتر serve کر سکیں وہاں پر تبدیلیاں لاسکیں لیکن ایسا نہیں ہوا اس positive discrimination نے بھی ان صوبوں کے حالات نہیں بدلے تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ development کرتی جو کہ long term ہوتی بجائے اس کے کس طرح کے positive discrimination جیسے initiative لینے کی جس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ان صوبوں کو اثر نہیں ہوا اور اس میں میں ایک اور بات آئٹ کرتا چلوں آج سے چند سال پہلے پرویز ہوت بھائی کا ایک article آیا جس کا نام ہے why bashing the elite ڈان میں article چھپا اور پرویز ہوت بھائی کہتے ہیں کہ کسی بھی معیشت کو آپ نے دیکھ نا ہے تو آپ اس معیشت کی elite کو دیکھیں کہ اس معیشت کی اس ملک کی elite نے اپنے لوگوں کو کتنا serve کیا ہے اس elite نے کتنا role play کیا ہے پرویز ہوت بھائی اس میں امریکہ کی مثال دیتے ہیں کہ امریکہ کی اگر آپ elite دیکھیں Elon Musk کو Jeff Basis کو یا Bill Gates کو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف امریکہ کی economy کو transform کیا بلکہ دنیا میں انقلاب لیا ہے اب انڈیا میں دیکھ لیں امبانیز ادانیز Tata group اب انڈیا کا سب سے بڑا ریسر سینٹر جی آر ڈی Tata کے نام سے یہ انڈیا کی elite ہے جنہوں نے science and technology میں رول پلے کیا اور پرویز بھائی پاکستان کی elite کو ان سے compare کرتے ہیں کہ ہمارے elite top ten rich لوگوں کو دیکھیں تو یا وہ real state کے اندر ہیں یا ان کے banks ہیں یا انڈسٹری ہیں ہیں انہوں نے science and technology ریسرچ کے اندر کوئی ایسی inclusive چیز نہیں دی جس کا پاکستان کو بڑے level پر فائدہ ہوا ہو تو وہ اس اپنے article میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ملک کی economic trajectory کو دیکھنا ہے تو اس کی elite کو دیکھیں کہ اس کی contribution اس ملک کی economy میں کتنی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کی structural reforms کی ضرورت ہے آپ نے ان structures میں کیا تبدیلیاں کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں taxation پاکستان کے اگر tax کے نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک strong local government system لانا ہوگا اس میں آپ کو China کی example دیتا ہوں Chinese model of decentralization آپ سب جانتے ہیں کہ China ایک authoritarian ملک ہے اور وہاں پر one party system ہے جہاں ایک party پورے ملک کو چلا رہی ہے وہاں پہ سبائی سطح پر government نہیں ہے لیکن China نے کیا local governments بنائیں اور local governments کو امپاور کیا ان کو اختیار دیا کہ آپ ٹیکس اکٹھا کریں اور local governments کے درمیان competition کو create کرنے کے لیے چائنا نے کہ آپ نے اپنے بجٹس خود بنانے ہیں اور ان بجٹس کے لیے جو پیسہ ہے آپ نے ٹیکس سے کمانا ہے تو چائنا نے incentive create کیا آپ جتنا بجٹ آپ اور اسی طرح ہوا ایک competitive environment میں جتنی local governments تھی انہوں نے efficient tax collection کرنا شروع کی اپنے رویس قسم کے budgets بنائے ان budgets میں tax incentives بھی دیئے اور business communities کو بھی facilitate کیا اس طرح سے چائنا کے اندر گراس روٹس لیول پر ایک effective tax mechanism بنا جس چائنا کے اندر revenue ہوگی کہ PIA نے اس سال 75 billion روپیز کا نقصان کیا ہے PIA کے اوپر 8500 رب کی liabilities ہیں جبکہ اس کے اپنے assets 1616 رب کے ہیں اسی طرح railways ہر سال 50 رب کا نقصان کرتی ہے پاکستان steel milز ارب روپے کا نقصان کر چکی ہے اور اگر آپ ساری انٹرپائیز کو privatize کر دیں private companies کو بیچ دیں تو آپ سالانہ ایک خرب روپیہ ریسرش ڈیویلپنٹ پہ لگا سکتے ہیں آپ اسے state of the art universities بنا سکتے ہیں آپ اسے زبردست قسم کے international standards کے hospitals بنا سکتے ہیں تو آپ ان state owned انٹرپیز کو privatize کر انہوں نے دیکھا کہ برطانیہ کا railway system energy sector اور airline industries یہ خسارے میں جا رہی ہیں تو انہوں نے ان companies کے share عام عوام کو بیچے اور ان کو privatize کر دیا آج وہ companies Britain کو billion of pounds کے tax کے مد میں پیسے دیتی ہیں آج انہی companies میں British لوگ کام کرتے ہیں source of revenue generate ہوگا تیسرا آپ کو اپنے ملک میں high tech manufacturing اور research and development کے لیے academia industrial linkages کو promote کرنا ہوگا پاکستان کی بنیادی reason اس time پر failure کی ہے کہ ہماری جو چیزیں ہم دنیا کو بیچتے ہیں وہ competitive نہیں ہیں ان میں value addition نہیں ہو سکتی تو آپ کو اس یونیویویسٹی جس کا نام نیشنل ٹیکسٹیل یونیویسٹی ہے ان کا نیشنل ٹیکسٹیل ریسرس سنٹر ایک ریولوشنری کام کر رہا ہے ٹیکسٹیل سیکٹر کے اندر اور جو ان کے سکسس سٹوریز ہیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کریں اپنی یونیویویسٹی کو امپاور کریں ان کو فنڈز دیں ان کے ریسر سینٹر کو سپورٹ کریں تو آپ چند سالوں کے اندر ایسی انویویٹیو چیزیں پروڈیوز کر کے باہر بیج سکتے ہیں جس سے پاکستان کے اندر ریزرورز آئیں گے اور آپ کا ملک ترقی شروع ہو جائے اور آخری بات یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے ہم مہنگی بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں اور انسسٹینبل بے سے پروڈیوز کر رہے ہیں ہمیں فوری طور پر رینیویویبل سے شفٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں سولرائیزیشن کا سب سے بڑا انسینٹیوز دیتی ہے آپ کی عام عوام کو اور وہ ان پینلز کو سستہ کر کے آپ کے ہاؤز وولڈز کو کہتی ہے کہ آپ پینلز لگائیں اپنی بجلی خود پروڈیوز کریں تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ گل سٹیشن سے سرکول سٹیشن جان چھوٹ جائے گی اور آپ ایونگ ٹرم کے لیے اور آہستہ آہستہ آپ اپنے ملک کو ایک ٹریک پہ سکیں I hope یہ لیکچر آپ کے لئے پروڈکٹیو ثابت ہوا ہوگا میں اپنے آنے ویڈیوز کے اندر پاکستان کے انرجی ٹرائسس پہ آپ سے بات کروں گا اور اسی طرح سے ہم یہ ڈیشوز کو ڈیٹیل میں ڈسکس گا گا ڈیشوز